رحیم 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 السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابر کا دلمات میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ بکرہ کا یہ آخری درس قرآن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مکمل سورہ بکرہ کا مختصر سا تعارض جو ہے وہ آپ کے کوشت کو ظاہر کیا جائے گا بچے آپ ہی در آجو پاس تو سورہ بکرہ کا مکمل جو ہے وہ خلاصہ آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا تاکہ سات سے آٹھ ماہ کے دوران ہونے والے اس تفصیلی درس القرآن کو ہم مختصر انداز میں جو ہے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر سکے پھر آپ حیران ہوں گے کہ یہ سورہ بکرہ کی آخری تین آیات مبارکہ پہ درس مشتمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بکرہ کی آخری دو آیاتیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے نصیب ہوئی یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مخلوق کے لئے کوئی چیز رکھی ہے وہاں سے یہ دو آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے یعنی ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی اس کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو اپنی قربت میں رکھا تھا اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا میری امت پر احسان کیا کہ زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ نے جو کلام اپنے پاس محفوظ رکھا تھا وہ ان آیات کی شکل میں مجھے اطا فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگو تو سورہ بکرہ کی یہ آیات پڑھ کے سویا گا اور جس گھر میں سورہ بکرہ کی یہ آیات آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو شیطان کے اثر سے جادو اور جنات کے اثر سے جو ہے محفوظ فرما لیتا ہے ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے یہاں پر یہ جو آیات ہے اللہ زمین و اسمان کا مالک ہے اس کھا پچھلی آیات کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرز کے معاملے میں رہن کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ زمین و اسمان کا مالک ہے یہ کیوں یہاں پر فرمایا اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے مالک وہ یہ حق رکھتا ہوتا ہے کہ اپنے نوکر کو اپنے ملازم کو اپنے خادم کو جو ہے وہ کوئی حکم جاری کر سکے اللہ نے زمین اور اسمان کا مالک ہونا اپنے آپ کو زہر کیا اور یہاں پر ہم اس کی مخلوق عارضی طور پر ہے ہماری ملکیت میں کوئی چیز ہے تو وہ عارضی ہے ہمارے قبضے میں کوئی چیز ہے تو وہ عارضی ہے ان کا اصل مالک اور کلی مالک اللہ تعالی ہے تو اللہ نے چونکہ ہمیں یہاں کی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ یہ اختیار رکھتا ہے حق رکھتا ہے کہ ہم پر جو ہے اپنا حکم بھی جاری کر سکے اور فرمایا وَإِن تُبْدُمْ آفِي أَنفُسِكُمْ وَتُقْفُوْ تم کوئی کام ظاہر کرو یا چھپا کے کرو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا وَيَكْفِرُ لِمَئِيَ شَا وَيُعْزِبُ مَئِيَ شَا اللہ جس کو چاہے گا ماف کر دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو حضور صلی اللہ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ظاہر کے معاملات میں تو جو ہو جائے گا اس کی ہم توبہ کر لیں گے اس کی ہم توبہ کر لیں گے اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اَوْ تُقْفُو جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کا بھی معاخضہ کرے گا تو یا باریتا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو جو ہے وہ اتنا صحیح رکھ سکیں کہ وہ بالکل جو ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابقوں تو جب سے آپ کے کرام نے یہ بات عرض کی حضور کی بارگاہ میں تو پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد جو ہے اور آیت مبارکہ نازل فرما دی جو ابھی آگے آ رہی ہے کیونکہ پچھلی امتوں اور قوموں سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ پچھلی جو قومیں تھی وہ جب گناہ کرتی تھی ان کو فوراں اس کی سزا دے دی جاتی تھی اگر ان کے گناہ کا اثر کپڑے پہ ہوتا تھا تو کپڑے کو کار دیا جاتا تھا اگر گناہ کا اثر جسم پہ ہوتا تھا تو جسم کے حصے کو کار دیا جاتا تھا پھر جو ہے وہ گناہ کا ارادہ بھی کرتے تو جو ہے وہ گناہ لکھ دیا جاتا لیکن حضور کی امت کے لئے اللہ تعالی نے جو ہے یہ کرم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو کفرماتا ہے کہ جب تک یہ گناہ کرنا لیں اس کا لکھنا نہیں ہے اور نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے ارادے کا بھی سواب لکھ دو اور جب نیکی کرے تو نیکی کرنے کا الگ سے سواب لکھ دو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے خاصیت ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا مومن بھی ایمان لائے سب جو ہے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر ایمان لائے اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ایمان لانے کی بات سورہ بکرہ کے سٹارٹ میں ہوئی کہ مومن وہ ہیں جو اپنا غیب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں وہ ابتدا والی بات پھر یہاں پر اللہ تعالی نے دورائی یعنی سورہ بکرہ کا آپس میں اس طرح شروع کا اور اینڈ کا اللہ نے تعلق بنایا کہ جو ایمانیات کی بات شروع میں ہوئی وہی اللہ تعالی نے پھر آخر پر بھی فرما کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کا اقیدہ ایمان جو ہے وہ درست ہوگا تو درمیان میں ہونے والے اعمال اس کے درست ہوں گے کیونکہ اقیدہ بنیاد ہے اگر اللہ نہ کرے اقیدہ خراب ہے اور اقیدے میں کوئی فتنے والی فساد والی یا منافقت والی بات ہے تو پھر اعمال جتنے مرضی کوئی کر لے وہ قابل قبول نہیں ہے وضلان ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے رسولوں کے بارے میں اس کا اقیدہ درست نہیں ہے آخرت کے بارے میں اقیدہ درست نہیں ہے مرنے اور اٹھنے کے بارے میں اقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال زی چلے جائیں تو شروع میں بھی ایمان کی بات آخر پہ بھی ایمان کے بات اور درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل فرمائے تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے شروع اور اینڈ میں بیان کیا کہ درمیان والے کام تمہارے اس وقت قابل قبول ہوں گے جب تمہارا ایمان اور اقیدہ درست ہوگا اور فرمایا لا نفرق بین آہدی میں رسولیں کہ ان کے درمیان کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے سب رسولوں کو مانتے ہیں سب رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں وَقَالُوا وہ کہنے لگے سمینا وَعْتَانَا یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی پیروی کی یعنی پچھلی قومیں اللہ رسول کے آقام کو جب سنتی تھی تو صرف سنتی تھی اور ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ اندر کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو جو ہے اتنی احتیاط میں رکھیں کیونکہ اندر کی بھی بڑی بیماریاں ہیں نا حسد ہے بغز ہے کینہ ہے منافقت ہے بدگمانی ہے بدخیالی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اندرونی باطنی گناہ ہے لیکن تو محض خیالات کا آ جانا یہ تو کوئی عہب والی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ اندر سے کسی گناہ کے بارے میں پکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اس کو ملے گی مثلا کوئی اندر سے حسد کرتا ہے منافقت کرتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن جو ہے اس کی سزا بکتے گا فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ کہو کہ بھئی ہم نے سن لیا نہیں بلکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ بہتر کرے گا آپ کہیں سمینا یا اللہ سن لیا وعطانا اور ہم نے اپنا سر تسلیمیں خم کر لیا جھکا لیا وفرانا کربنا اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے الیک المصیر اور تیری طرف لوٹ کے آنا ہے اب جب یہاں تک سے آپ اے کرام نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر کے معاملات جو ہیں وہ کیوں قابل ماخضہ ہو رہے ہیں ان پر کیوں محاسبہ ہو رہے ہیں تو اب اللہ نے فرمایا لا يُقلِّف اللہ نفسًا اللہ وسعہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے یعنی اتنی تکلیف میں رکھتا ہے جتنی اس کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے اب یہ احکام کے بارے میں یعنی جتنی اللہ نے احکام بیان فرمائے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک بندہ بیمار ہے ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پانی کے ساتھ غضو نہیں کرنا تو شریعت نے کیا اس کو متبادل راستہ دیا ہے تیمم کر لے اسی طرح ایک بندہ سفر پہ چلا گیا ہے شریعت کہتی ہے چار کی بجائے دو رکت نماز پڑھ لیں ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کہتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لیں یعنی یہ یعنی جتنی وہ تکلیف اس حکم کی عدیگی میں برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی تکلیف کا پابند بنایا ہے ایک بندہ جو تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کا پابند بھی نہیں ہے فرمایا اللہ ماں کا ثبت وَعَلَيْهَ مَقْتَ ثَبَتْ اس نے جو اچھا کیا اس کی اس کا اس کو عجر ملے گا اور جو اس نے برا کیا اس کی اس کو سزا ملے گی فرمایا ربنا اے ہمارے رب کوشش کریں یہ آخری دعا زبانی یاد کریں یہ صبح و شام یہ دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگا کریں بڑی کمال کی یہ دعا ہے ان بچوں کو بھی کاری صاحب لازمی یہ یاد کروانا کہ یہ بچے یہ دعا پڑھ کے سویا کریں ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا ہمارا معاخضہ نہ کرنا ہماری پکڑ نہ کرنا انہ سینا اگر ہم بھول جائیں او اختانا یا ہم سے جان بچ کے غلطی ہو جائے ربنا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا یا اللہ ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا دعا کرتے ہیں ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے جسم کار دیا جاتے ہیں کپڑے کار دیا جاتے ہیں اور دنیا میں جو ہے ان کی سزا قوموں کی قوم میں بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی جاتی ہیں تو یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان کی طرح جو ہے ہمیں کسی عذاب میں جو ہے اور بوجھ میں مبتلا نہ کرنا اور اس وقت کے جو حالات ہمارے بنتے جارے ان حالات میں یہ بطور خاص ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ سے ہر بندہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے اوپر وہ حالات نہ ڈال کے جو پچھلی قوموں پر ڈالے گئے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہم معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر جن فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یا جن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ ناکابلے برداشت معامل ہوتے چلے جارہے ہیں تو یہ دعا ہر بندہ مانگے اور یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وافو انہ ہمیں معاف کر دے وکفر لنا ہماری بکشش کر دے مارے گناہ معاف کر دے ورحمنا اور اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مددگار ہے فنصرنا لالکوم الکافرین اور ہمیں کافر قوم پر جہے نصرت اطاف فرما کامیابی اطاف فرما تو ان الفاظ کے ساتھ یہ سورہ بکرہ کا آخری درست جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے تو ہم جو ہے خلاصے کے طور پر اگر دیکھتے ہیں تو پوری سورہ بکرہ کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ کہ مدینہ شریف میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی تو اللہ تعالی نے اس پوری سورہ مبارکہ میں اسلامی سوسیٹی کے جو بنیادی خد و خال ہیں اور اسلامی ریاست کی جو بنیادے ہیں اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بیان فرمائی اور ان کی ابتدا اللہ تعالی نے اپنی ذات پر فرشتوں پر آخرت پر کتابوں پر رسولوں پر امالہ نے اسے فرمائی پھر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں نماز روزہ حج اور زکاة کے آکام کو ذکر فرمایا مبارکہ میں اللہ تعالی نے طلاق قسم اور اس کے کفاروں کے حقام کو نازل فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے کرز کے معاملات کو تجارت کے معاملات کو اور اللہ تعالی نے ادھار لینڈین کے معاملات کو یہ ذکر فرمایا اسی طرح سود کی غرمت کے بارے میں اللہ تعالی نے جو ہے اس میں واضح حقامات نازل فرمائے اور اس کے علاوہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسانی تقاضوں کو دوسرے کے حقوق کی بجا آوری کی جو ہے وہ تعلیم اس میں رشاد فرمائی کہ تمہارے والے دین کے کیا حقوق ہے تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے یتیموں مسکینوں کے اور جو آہ شوہر ہیں ان کے لیے بیویوں پر کیا ذمہ داری ہے بیویوں کے لیے شوہروں پر کیا ذمہ داری ہے عورتوں کے بارے میں کیا حکام ہے مرتوں کے بارے میں کیا حکام ہے تو یہ ایک گھر میں ایک ماحول میں معاشرے میں رہتے ہوئے جو بنیادی ضروری معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بارکہ میں عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاقی روایات کے اعتبار سے معاشرتی طور طریقوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمائے اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالیٰ درس قرآن کی یہ جو بابرکت نشست سجتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں قرآن سے جو ہے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا یہ ایک اونٹنی کو زبا کر کے اس کو جو ہے خیرات اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے دو ایتوں کا سیکھ لینا دو اونٹنیوں کو زبا کر کے بانٹنے سے بہتر ہے تین ایتوں کا سیکھ لینا ان کو جو ہے وہ تین اونٹنیوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے تو اب تک ہم نے جو ہے یہ دو سو چیاسی آیات مبارکہ جو ہم نے سورہ بکرہ کی شکل میں سیکھی ہے سمجھی ہے ہم نے جو ہے نہ صرف ایک تعلیمی ایک تعلق اور نسبت یہاں پہ بنائی ہے بلکہ ہم نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے اور وقت کے تقاضوں پہ پورا کیا ہے وہ کیا منظر ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رجی اللہ تعالی انہوں کو سورہ بکرہ سکھاتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے اور صرف سورہ بکرہ سیکھنے پہ حضرت عمر فاروق نے دو سال لگا دیئے تھے دو سال یعنی دو سال آپ سورہ بکرہ سیکھتے رہے تو آپ اندازہ کریں کہ جب پڑھانے والے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے اور پڑھنے والے حضرت عمر فاروق جیسے وفادار خلیفہ ہوں گے تو پھر اس قرآن کا کیا نور جو ہے وہ حضور کی زبان سے نکلتا ہوگا اور عمر فاروق کے سینے میں منتقل ہوتا ہوگا تو ہماری یہاں پر جو یہ نشست چلتی رہی اس کی نسبت جو ہے سرکان علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے اور وقت کا تقاض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جتنا ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے دامت سے وبستہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم اتنے ہی فتنوں سے بافوز رہیں گے اور اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ اس لارے کتاب کا نور ہمارے دلوں کا اور ہماری زندگی کا حصہ بنائے وآخر وداوانا ان الحمدللہ امیدل آدمی آمین اللہ مصالی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبدکا و رسولکا کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ حمار بناتنا فی دنیا سنتم وفی الاخیرہ سنتم وکی ناغا بنار یا حیو یا قیوم برحمدکا یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر جملہ حاضرین کی مجودگی میں یا اللہ تیری لارے کتاب سے سورہ بکرہ کا درست جو ہے کئی مہینوں کے بعد آج اقتطام کو پہنچا یا باری تعالی ہم نے یہ بے لوز کاوش کی ہے بغیر کسی تمہیں لالا چورہرس کے کاوش کی ہے یا باری تعالی میرا سنانا ان حاضرین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول مرزور فرما یا اللہ اس قرآن کی برکتوں سے تمام نمازیوں کو تمام حاضرین کو یا اللہ مالا مال فرما یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے اس کی رحمت سے یا اللہ ہمارے دینی دنیاوی معاملات میں آسانی فرما یا اللہ ہمارے ان بچوں کو قرآن کی محبت جو ہے نصیب فرما ان کا دامن قرآن کے دامن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تکبل بنا انکن تسمیع العلیم تبالینا انکن تتباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ ناخیر خلقی محمد